ایک سال سے کہہ رہا تھا ٹرم کی واپسی ہوگی کال آ سکتی ہے کہ دوست کی رہائے کے لیے آواز اٹھائیں مشاہد اسے سیاد کابول نیوز کی خصوصی ٹرانسپیشن میں گفتگو بولے ٹرم کہتے ہیں کہ وہ نئی جنگیں شروع نہیں کریں گے ٹرم نے کہا جو جنگیں ہو رہی ہیں ان کا خاتمہ کروں گا پہلا امریکی صادر ہے جسے مسئلہ کشمیر پر سالس کا کردار ادا کرنے کا کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر تناسی کے حل کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا ٹرم کی نظر میں کشمیر ایک بستہ ہے جسے حل کرنے کا کہا پاکستان سے ٹرم کا ایک تعلق رکھا ہے جو اب بھی قائم ہے بعض افراد کا کہنا ہے امریکہ سے کال آنے کی دیر ہے کہا جا رہا ہے بانی پیچھ آئے کو کال کرنے والوں کے حوالے کیا جائے گا یہ بھی کہا جا رہا ہے پاکستان کال پر انکار کرنے کی جررت نہیں کر سکتا بزر دفاع خواجر آصف کا ردعمل کہا نواز شریف نے تو کال کے ساتھ پانچ ارب ڈالر آفر سے انکار کیا ایٹیمی دھماکہ بھی کیا پھر مشرف کو کال آئی تو جو کچھ حکم ملاو سے زیادہ پر راضی ہوا نانی لیون والی جنگ بند ہو چکی افغانستان میں امن ہے پاکستان آج بھی اس کے نتائش زہشتگردی کی شکل میں بھوکد رہا ہے خواجر آصف نے لکھا کہ آپ ہی اپنی آداؤ پر ذرا غور کریں ہم اگر ارز کریں گے تو شکایت ہوگی ٹرم حکومت آنے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا پاکستان کے امریکہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں دوروں مالک کے تعلقات اندوری معاملات میں ادم مداقلت پر مبنی ہیں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ کی بریفنگ کہا غزہ میں اسرائیلی جاریت کی شدید مضمت کرتے ہیں پاکستان نے غزہ میں فوری فاربندی کا مطالبہ کیا ہے غزہ میں نسل کشی بند کرنے کے لیے قوائم متحدہ عالم کردار ادا کرے حریت رہنما یاسن ملک کی بھوک ہردار پر شدید تشمیش ہے یاسن ملک کو سہولیات فرام کی جائیں ہاں امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں بحیثیت اپوزشن لیڈر ڈاللڈ ٹرم فرم بارکبادی عمر آیوب کی میڈیا سکتو بولے پاکستان میں آئین اور قانون کا فقدان ہے یا آئی ایم ایف کے ٹارگٹ نہیں پورے کر سکتے یہ منی بیجٹ لا رہے ہیں اس کی مضمت کرتے ہیں حکومت سے مہنگائے کا سلاف قابو نہیں ہو رہا خیبر پختونخواہ ہاؤس میں گاڑیاں فنیشوہ توڑنے اور سرکاری حلکاروں کو حراستہ کرنے کا معاملہ خیبر پختونخواہ حکومت کا آئی جو اسلامبادی خلاف ایف آئی آر درش کرانے کا فیصلہ وزیرالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پور کی زیست دارات کابینہ کا جلاس مشیر اطلاع برس سے ڈاکٹر سیف کی پشاور پلس کلاب نے صافیوں سے گفتگو کہا کے پی ہاؤس پر حملہ کیا گیا اسے کوئی آس نہیں لگائی بانی پیچھے آئے کو بین اقوامی قوانین کے برعکس جیل میں رکھا گیا ہے اور سرافہ مارکٹ میں سونے کے قیمت پر بڑی کمی فیتولہ سونہ پانچ ہزار چاس روپے سستہ ہو گیا نئی قیمہ دو لاکھ چوہتر ہزار آٹھ سو روپے ہو گئی دس کرام سونہ دو لاکھ سیتیس ہزار تین سو گیارہ روپے کا ہو گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے